پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اپنے جوانوں سے اگر بزرگوں کی اجازت ہو میں ایک ڈیڑھ منٹ بات کر لوں ہے نا ہاں یاد رکھو دیکھو دوسری قومیں آئینہ ہوتی ہیں اکیس سال کا ایک جین کا بچہ گھر میں پیسے لانے لگتا ہے چوری کر کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہ دیتا دانکہ ڈال کے نہیں لاتا ورنہ میں مثال نہیں دیتا اکیس سال میں اس کی گریجویشن پوری ہو جاتی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام پیکج ورک کنٹرول سب کو شروع کر دیتا ہے کیوں اگر تم لائٹ ہو اور انجالہ نہ ہو تو کیسی لائٹ ہو اگر تم باپ کے بازو ہو اور اس پر قرض بڑھتا چلا جائے تو کیسے بازو ہو اگر گھر کے قدم ہو اور گھر گرا جا رہا ہے تو کیسے قدم ہو اگر گھر کا یقین ہو اور گھر دوبا چلا جا رہا ہے تو کیسے یقین ہو ہمارے یہاں سوشل کنسٹرکشن بہت خراب ہے بہت خراب ہے اتنا خراب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں سو سال لگیں گے سو سال ہمارا سوشل کلچر اتنا خراب ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا نہ تو عرب والے بولیں گے کہ ہمارا پورا ہے نہ ہی ہندوستان والے بولیں گے کہ ہمارا پورا جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے رکھ لیا عرب والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے ہندوستان والے سے وہ رکھ لیا جو ہمیں پسند ہے محسوس کر پا رہے ہیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں محسوس کر پا رہا ہوں میں پچھلی جنریشن کی بات نہیں اسپیشلی ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں اگلی جنریشن سے بات کر رہا ہوں ریسپونسیبیلیٹی اٹھاؤ گھر میں دو سو روپے لے کے جاؤ خالی ہاتھ مت جاؤ خالی ہاتھ مت جاؤ اپنی قیمت کا دیکھو میں پبلک سے بعد میں بولتا ہوں میں نے دس سال پہلے بیس سال پہلے اپنے مولوی برادری میں کہا فلان صاحب بہت بڑے خطیب ہیں فلان صاحب بہت بڑے عالم ہیں فلان صاحب بہت بڑے فقی ہیں میں کہتا ہوں بھائی اپنا لباس ایک کونے میں رکھو اور پھر سوچو کہ دنیا سے تم پیتیس سو سے پیتالیس سو یا پچھتر سو کیا کام کر کے لا سکتے ہو اپنے بچوں کو مولوی چھوڑ کے اگر کھلانا ہو تو کیسے کھلا سکتے ہو مولوی چھوڑ دو ماما اتار دیا اب اقبہ اتار دیا کرتے پیدا میں میں آگئے اب بچی کو ایڈمیشن دلانا ہے بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے گھر کا ٹیلی فون کا بل دینا ہے گھر کا بجلی کا بل دینا ہے پانی کا بل دینا ہے سارا بل بھرنا ہے اب اس مولوی سے میرا سوال ہے جو کہ خود سے بھی سوال ہے کہ اب مجھے بنا مولویت کے اپنے گھر کا کر چلانا ہے میں کس لائق ہوں اگر اس کا جواب ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں تو یہ جواب صحیح نہیں ہے چونکہ ایسا عالم اپنی قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا جو خود کھڑا نہیں ہے پر ہمارے عالم کھڑے نہیں ہو سکے کیوں آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے مولوی نے جہاں مولویت سے باہر قدم نکالا آپ کے تو ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں آپ کو تو لگتا ہے جیسے وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا آپ کو تو لگتا ہے جیسے اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی آپ کو تو لگتا رہے بھائی اب تو گاڑی میں گھوم رہے ہیں بڑے آدمی ہو گئے بڑے آدمی ہو گئے ارے بھائی کب چھوٹے آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آج وہ بڑا ہو گیا جائیے بینگلور میں ایک گاؤں ہے علیپور یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں علماء ہوتے ہیں سادے کرتے پڑھانے بیٹھے ہیں لیکن بیس پچیس تیس نہیں دھائی سو تین سو علماء ہیں اس گاؤں میں اکیلا گاؤں میں لیڈیز کے لیے الگ راستہ جنٹس کے لیے الگ راستہ بہترین گاؤں ہیں آپ دیکھئے وہاں جا کے زندگی کو سمجھئے اور وہ موڈل کو اپنائیے وہ جو موڈل ہے زندگی کا وہ جو سانچہ ہے زندگی کا اسے اپنائیے دیکھئے وہاں سارے بزنس میں نے جتنے علماء ہیں ہیروں کا ویپار ہے ان کا کہہ ہے ہیروں کا پتھروں کا روبی کا امروڑ کا یہ پتھروں کا کام ہے ان کا دو کروڑ سے لے کے سات سو آٹھ سو کروڑ کی ویلو کے لوگ ہیں میں سوس گھر با رہے ہیں بلکل ویسے ہی کھل کے دات دیتے ہیں جیسے آپ کھل کے دات دے رہے ہیں ویسے ہی سفر کرتے ہیں مگر میں پوچھو وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کہاں سنگاپور جا رہے ہیں کیا ہے وہاں پہ ایک بزنس میٹنگ ہے اس کے لئے جا رہے ہیں آپ کو اپنے عالم دین کو وقت کے حساب سے وقت کے حساب سے اب حج کرنے جاتے ہیں اب زیارت میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک علم ہوتا ہے ایک ٹوپی والا یا ایک امامے والا تو آپ پسند کرتے ہیں نا کہ وہ وہاں کی زبان جانتا ہو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اب وہیں جا کے وہ اردو تو ہندوستان میں بولی جاتی تھی آپ نے یہاں بھی بولنا شروع کر دیا یہاں تو ہمیں عربی کی ضرورت ہے یہاں تو ہمیں فارسی کی ضرورت ہے تو جہاں جس کی ضرورت ہو آپ کو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو موضوع جوانوں کے لئے ہے کہ یاد رکھو گھر کی رسپونسبلیٹی مد بنو گھر کے رسپونسبل بنو تم نے کبھی باپ سے پوچھا کبھی تم نے باپ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کی روشنی کیسی ہے کیا آپ نے چک کر آیا ہے کبھی اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنا ایئرز کا اپنے خون کا چک کر آیا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی کیا حالت ہے کیڈنی کی کیا حالت ہے آپ کے لنگس کی کیا حالت ہے کبھی پوچھا نہیں کھانا اچھا نہیں ہوا تو پلیٹ ہٹا دی اممہ آج کھانا اچھا نہیں ہے گھر کی بڑی بوڑی عورت کو بابی کو بہن کو آپ نے بول دیا یہ کیا کھانا ہے نمک زیادہ ہو گیا تیل زیادہ ہو گیا بھائی یہ اسلام نہیں ہے یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے ہمارے ہاں یہ سب چلتا ہے اسلام میں یہ سب نہیں چلتا اپنی پلیٹ اٹھائیے دھولیے کھانا کھائیے اور دھول کے رکھیے سیلف سرویس جس کو فیشن کی دنیا بولتے ہیں نا یہ ہے آپ کے یہ ہے آپ آپ دس آدمی کو لے کے آگئے گھر میں کیونکہ آپ چودری آدمی ہیں آپ کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں شام کو کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں آگئے آپ گھر میں لے کے اب آپ کی گھر کی عورت بنائے کی نا کان لکھا ہے بھائی کہ وہ پانچ آدمی کے بدلے دس آدمی کا بنائے بتائیے آپ نے کبھی اس کے ساتھ کام کیا نہیں ہم کیسے کر سکتے بھائی مرد آدمی ہیں ہمارا کیا لے نہ دینا کچن کے ساتھ تو بھئی یہ بھی مجھے سمجھا دو کہ اس کا کیا لینا دینا ہے کچن کے ساتھ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے کچن سمالنے کے لیے اگر کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ صاحب یہ اب ہو سکتا ہے میرے کچھ دو بزرگ غصہ ہو جائیں کہ ان کو تو دو بار اگر بلالو گے تو گھر کا معاول خراب کر دیں گے ٹھیک ہے پھر وہ کمپیٹر میں دیکھ لیجئے گا کل بیرو شید ڈالیے گا تو سوشل ریفورمر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کمیاں دکھاتا ہوں میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا کس کا گھر ہے میرا بھی گھر ہے تو کمیاں کمیاں ہیں اور میرے دشمن کا بھی گھر ہے تو خوبیاں خوبیاں ہیں شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو نوے درجے کو نوے درجے کا ایمان کہے دسوے درجے کو دسوے درجے کا ایمان محسوس کیا تو اس لیے میں اپنے آپ کو ان بزرگوں سے سیو رکھنے کے لیے میں نے ان جوانوں سے بات کیا جو شادی کرنے والے ہیں جو پیچھے کا معاملہ ہے اسے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا آگے کا جو معاملہ ہے ہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہمارے ہاں تعلیم کا انتظام کیجئے بچیوں کو پڑھائیے ایک بچہ اپنے گھر کو چلاتا ہے اور ایک بچی ایک خاندان کو ایک خاندان کو یاد رکھئے کہ بنا پڑھا لکھا آدمی مسترب ہوتا ہے مسترب اور پڑھا لکھا مطمئن ہوتا ہے اگر آپ کو نسل کو مسترب چھوڑنا ہے تو لڑکیوں کو اسکول اور مدرسے اور کالیس سے دور رکھئے لیکن اگر آپ کو مطمئن کرنا ہے پڑھائیے اور آج کل تو آج کل تو آن لائن پڑھائی ہو گئی ہے اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کیسے بھیجیں ٹیچر پڑھائے گا آن لائن پڑھائیے آن لائن پڑھائیے ستر ہزار کے کمپیوٹر پہ پورے خاندان کو پڑھا سکتے ہیں آپ آپ کو پڑھانا آتا ہو ہیں معاف کیجئے گا یہ لکھنوں میں وہ جو کپڑے پہ کام کرتے ہوں زردوزی کا کام کرنے والے لوگ کتنا باریک کام کرتے ہیں کتنا باریک کام ہوتا ہے ان کا کام جب تمام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کام دیکھئے لوگ کو چار ہزار چالیس ہزار چار لاکھ دیتے ہیں نا اس کی قیمت وہ باریک کام وہ باریک کام انہیں وہ باریک کام انہیں ساڑی پہ کرنا تو آتا ہے وہ باریک کام انہیں نسلوں کے لئے کرنا نہیں آتا باریک کام کی ضرورت ہے نسلوں کے لئے کریں پڑھائی پڑھائی کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی پڑھائی مان لیے ہمارا کوئی جوان کے مولانا ہم نے پڑھائی نہیں کی کوئی بات نہیں جسم ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس سکل منیجمنٹ کیجئے اب کہاں کام آ سکتے ہیں اپنے کو دیکھئے پرکھئے جیسے کوئی ٹوٹا ہوا ایٹا میمار مکان بنانے والا ٹوٹے ایٹے کو بیکار نہیں ہونے دیتا اسے کسی ایسے جگہ رکھتا ہے جہاں اس کی جگہ ہے سمجھ گئے میری بات کو بس میرے زیزان اپنے کو ترن انٹو منافع گھر میں آؤ تو پیسے لے کیا آؤ یہ نہیں کہ مو اترا ہوا ہے ساری خوشیاں دوستوں میں بات رہے ہیں گھر پہنچے تو ماں سے سختی سے بات باپ سے سختی سے بات بھائی سے غصے سے بات یا اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو جتنے دیر بیٹھے ہیں یا موبائل میں بیٹھے ہیں یا ٹی وی میں بیٹھے ہیں وقت دو اپنے گھر کو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے وقت دو زندگی وقت دینے کا نام ہے آپ کہہ رہے ہیں نا مولانا بیس منٹ اور پڑھ دیجئے دس منٹ اور پڑھ دیجئے آپ وقت مانگ رہے ہیں نا میں بھی آپ سے وقت مانگ رہا ہوں آدھا گھنٹہ دے دیجئے ایک گھنٹہ دے دیجئے ہے نا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیونکہ خدا نے وقت دیا ہے اس لئے آپ دے رہے ہو اور میں دے رہا ہوں خدا وقت نہ دے تو نہیں دے سکیں گے دنیا کی ساری قومیں ترقی کر رہی ہیں ساری قومیں کسی کو گالی دینے سے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے اور وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا ترازو میں تولے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ چودہ کیلو کا کون ہے اور تین کیلو کا کون ہے